بسم اللہ الرحمن الرحیم سیاست میں بہت ہی گرمہ گرمی جہاں جس حلقے میں جس ریجن ورہتی ہے میرپوروین کی بات کرنے جا رہے ہیں ہم بالخصوص ہم شروع کرنے جا رہے ہیں میرپور کے حلقہ میرپور ون ڈڈیال سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مرتضی دورانی صاحب ہمیشان کی طرح دورانی صاحب بہت شکریہ لوگ آپ کی جو ماہرانہ تجزیات ہیں ان سے بڑا استفادہ حاصل کر رہے ہیں اور کئی سوالات بھی وہ پوچھ رہے ہیں وہ بھی ہم شامل کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم میرپور ون ڈڈیال جو ہے اس کی بات کریں گے جہاں جو پاکستان اگر مسلم لیگ نون کی بات کی جائے تو اس کے یہاں پر جو کینڈیڈینٹ ہے وہ مسعود خالد ہیں پھر ان کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی اگر بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کی یہاں پر اذر صادق ہیں پیپلز پارٹی کے افسر شاید ہیں اور مسلم کانفرنس کے چودری غلام ربانی ہیں جمہو کشمیر پیپلز پارٹی کے راجہ سرفراز اور تحریک لبائی کے فیصل مشتا کہ یہاں سے الیکشن لڈ رہے ہیں سر جو میرپور کا یہ ہلکہ ہے میرپور ون ڈڈیال اس کی کیا صورتحال ہے ظاہری بات ہے کہ یہ بھی عام طور پر ہمیں خبروں میں دیکھنے کو ملتا ہے اور ذرا بتائیے گا کیا آپ کی ماہرانہ تجزیہ ہے اس پر یہ ایسے ہے کہ یہ ڈڈیال بڑا امپورٹنٹ ہلکہ ہے اور یہ ہمارے جو برطانیہ میں مقیم کشمیری ہیں اور سید کشمیری ان کا جو ہے وہ گھاڑ ہے جو سب سے زیادہ جو کشمیری بلانگ کرتے ہیں ڈڈیال میرپور چکسواری اس ریجن سے بلانگ کرتے ہیں جو برطانیہ میں مقیم ہیں تو اس بار یہ ہے کہ مسعود خالد صاحب مسلم لیگ نواز سے انہوں نے دوزار سولہ میں کامیابی اصل کی تھی اور مسعود خالد صاحب منیسٹر آئیں اس وقت سیٹنگ اس سے پہلے مسعود خالد صاحب نے دوزار ایک میں پہلی بار الیکشن ون کیا جب اس حلقے کے سب سے بڑے اور میں سمجھتا ہوں کہ چودی یوسف صاحب کا نام نہ لوں تو مرہوم ان کا جو اس حلقے کے لیے کردار ان کی خدمات ہیں تو چودی یوسف صاحب جو ہیں وہ ڈڈیال کی پہچان تھے تو چودی یوسف صاحب دوزار ایک الیکشن جب الیکشن کنٹیسٹ نہ کر سکے اور میٹرک کی شرط کی وجہ سے وہ الیکشن سے باہر ہوئے تو انہوں نے چودی مسعود خالد کو سپورٹ کیا اور چودی مسعود خالد جو ہیں وہ پہلی بار الیکشن ون کیا انہوں نے اور اس کے بعد وہ سردار سکندریاد کی کابینا میں وزیر بنے اس کے بعد دوزار چھے میں پھر دوبارہ چودی مسعود خالد صاحب جو ہیں وہ الیکشن انہوں نے ون کیا اور اس کے بعد پیپس پارٹی کے چودری افسر شاہے جو ہیں وہ چودری افسر شاہے جو ہیں وہ پیپس پارٹی کے اس میں شامل ہوئے پارٹی میں بیرس سلطان محمود کے ساتھ تو انہوں نے پھر دوزار گیارہ کا الیکشن جو ہے وہ پارٹی کے ٹکٹ پر لڑا اور حالانکہ اس وقت مسعود خالد صاحب ہی پیپس پارٹی میں آنے کے لیے کوششیں کر رہے تھے تو افسر شاہے صاحب جو ہیں انہوں نے باریک سیر سے الیکشن میں ون کیا اور وہ منسٹر بنے پیپس پارٹی گورنمنٹ عزر صادق صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی اس وقت بہت زیادہ ان کا یہ چرچہ ہے کہ ان کے بارے میں کہ وہ ان کی سیٹ کنفارم ہے اور پی ٹی آئی کے وہ کینیڈیٹ ہیں جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے جب وہ شمار کرتی ہے اپنے وننگ کینیڈیٹس میں تو عزر صادق صاحب کا نام پہلے نمبر پہ سارے فرستات ہے تو عزر صادق صاحب جو ہیں وہ ان کا یہ بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ چودری یوسف صاحب مروم کے جو ہیں وہ بانجے بھی ہیں یہ رشتے میں اور ان کی وجہ سے جو ہے چودری یوسف صاحب کی کیونکہ اپنی کوئی اولاد نہیں تھی تو اس لئے ان کو چودری عزر صادق صاحب ان کی لیگیسی کو کیری کرتے ہیں چودری عزر صادق مسعود خالد صاحب مسلم لگ نواز اور افسر شاہد صاحب پاکستان پیپس پارٹی تینوں جو ہیں ایک کی جاٹ برازی سے تعلق رکھتے ہیں عزر صادق صاحب کو اے جو حاصل ہے کہ وہ ایک تو وہ سٹنگ گورنمنٹ کی جو پاکستان طریقے انصاف فاک کی پارٹی ہے جو اس کے کینیڈیٹ ہیں اور دوسرا ان کو چودری یوسف صاحب کی لیگیسی حاصل ہے تیسرا یہ ہے کہ وہاں پہ جو الکے کی ڈیمنشن اس طرح کی ہے کہ وہ جو اوورسیز کے کشمیری ہیں چونکہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ دیدہ ان کی افلیشن ہے تو وہ بھی عزر صادق کی حمایت کے لیے پاکستان جب آئے میں ہیں اور وہاں سے بھی وہ کمپین چلا رہے ہیں عزر صادق صاحب کی تو اس لئے عزر صادق صاحب کی اس وقت پوزیشن کافی بہتر لگ رہی ہے ویرائز کہ مسعود خالد صاحب اور افسر شاید صاحب بھی جو ہیں وہ افسر کر سکتے ہیں جی لیکن آپ پچھلا اگر ریزلٹ دیکھیں دوزار سولہ کا تو عزر صادق صاحب نے کوئی پانچ ہزار ووٹ لیے تھے چار سے پانچ ہزار جی اور افسر شاید صاحب پیپس پارٹی کے منسٹر ہوتے وہ انہوں نے سات ہزار ووٹ لیے تھے جبکہ عزر صاحب چودری مسعود خالد صاحب نے مسلم لیگ نواز کے پلیٹ فارن پر بارہ ہزار ووٹ لیے تھے تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اس وقت پانچ ہزار کا جو ڈیفرنس تھا اب وہ شاید ریپیٹ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کی صورت میں جی اس میں ظاہر ہے کچھ مذہبی جماعتیں بھی ہیں جمہو کشمیر پیپس پارٹی بھی ہے اور مسلم کانفرنس جا وہ بھی موجود ہے ریاستی جماعتوں کے حوالے سے میرپور ڈیویان کے بارے میں عام طور پر کیا تاثر پائی آ جاتا ہے یہ ضراب دہیے گا دیکھیں وہاں پہ ایک آزاد امیدوار شعب عابد ہیں جو مسلم لیگ نواز کے ہی پہلے وہ پاکستان پیپس پارٹی میں تھے ان کے والد جو ہیں راجہ عابد جو ہیں وہ پیپس پارٹی کا بہت عرصہ حصہ رہے ہیں انہوں نے پاکستان پیپس پارٹی کے بڑے لیڈروں میں شمار ہوتے تھے مرہوم تو ان کی وفات کے بعد شعب عابد جو ہے پاکستان پیپس پارٹی میں آئے اور پھر وہ مختلف نرازیوں کی وجہ سے پارٹی چھوڑ کے مسلم لیگ نواز کو انہوں نے جوائن کیا لیکن مسلم لیگ نواز کے ساتھ ان کا یہ پرامس تھا ان کو یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ دوزار سولہ کے الیکشن میں مسعود خالد صاحب کی سپورٹ کریں تو آپ کو دوزار اکیس کا جو ہے وہ ٹکٹ دیا جائے گا لیکن وزیراعظم فاروق عیدر صاحب نے شعب عابد کے ساتھ وہ وعدہ پورا نہیں کیا جس کے بعد ان کی وجہ سے وہ پھر انہوں نے ازاد الیکشن لڑنے کا فیصل کیا راجہ عابد جو ہیں شعب عابد جو ہیں وہ بھی مسلم لیگ نواز کو آئے کا ووٹ توڑ رہے ہیں اور جبکہ وہاں پہ ایک فیصل مشتاق ہیں تحریک کے لبیک کے جو پی ٹی آئی کو اور مسلم لیگ دونوں کو نقصان بچھا رہے ہیں اسی طرح راجہ سرفراز جو ہیں وہ بھی ایک جمعو کشمی پیپس پارٹی کے کینیڈیٹ ہیں لیکن اتنے فیمس نہیں ہیں تو اس وقت جو اصل مقابلہ ہے وہ پیپس پارٹی پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے تین امیدواروں کے درمائن جو تینوں جاڑ برادری سے ہیں مذہبی اور باقی جو برادریوں کے ووٹ ہیں وہ جو ہیں وہ اتنے بڑے میٹر نہیں کرتے جو اس وقت تین بڑے امیدوار ان کے درمائن کمپیٹیشن ہے اور اذر صادق صاحب اس وقت آگے ہیں اور باقی جو ہیں دو امیدوار ان سے انیس بیس کا فرق ہے ان میں موسیقی